اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم پروگرام ہے محبان زینب 786 اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد فاروق نظر اپنے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں اس پروگرام کا اس سپیشل پروگرام کا آج چوتھا اپیسوڈ ہے چوتھا حصہ ہے اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں 786 ہمیں ان بہن بھائیوں کی تلاش ہے جو ون آف ڈینیشن دیں گے 79 پاؤنڈ 69 پاؤنڈ اور اب تک جو ہمارے پاس تعداد ہے 211 دنیا بھر سے ہمارے بہن بھائیوں نے لبیک کہا ہے اور اس مد میں اپنے پیسے آپ جمع کر آ چکے ہیں آپ کا بہت شکریہ بہت سا سفر ابھی تیہ کرنا باقی ہے اور کل جیسے کہ پہلی تاریخ بھی ہے اور بہت سے بلد جو واجب لدہ ہوتے ہیں ہنگامی بنیاد اوپر وہ بھی مانگنے والے اور پھر کچھ جو مالی طور پیاری ہیں اس میں آپ بھڑ جڑ کے شامل ہوں گے اور اس کارے خیر میں ضرور حصہ لیں گے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مولانا ڈاکٹر خلام حسین عدیل صاحب بہت شکریہ مولانا صاحب اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب میجر جاوید سیئر صاحب آپ کو کیمپین کے بارے میں بتائیں گے اور آپ کی کولز کا ہمیں انتظار رہے گا کچھ ہی دیر میں ٹیلی فون نمبرز آپ کی سرین پر آئیں گے تو آپ اس میں ضرور بھڑیے اور میرے ان دو سو گیارہ بہن بھائیوں سے بھی گزارش ہے کہ جو خود تو اس کیمپین میں آ چکے ہیں تو آپ بھی دیگر دوستوں کو اہباب کو بتائیے کہ ہدایت ٹی وی کی اس کیمپین میں ضرور حصہ لیں تاکہ آپ کا یہ ہدایت ٹی وی دنیا کے گوشوں کے نار تک پہنچتا رہے تو آغاز میں مولانا صاحب آپ سے گزارش کروں گا اس کیمپین سے متعلق بھی اور پچھلے ہفتے آپ دور امریکہ پر بھی تھے وہاں پر ہمارے ہدایت فرمی ممبرز سے آپ کی ملاقات ہوئی ہوگی ان کے جذبات اور اس کیمپین سے متعلق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام وعدہ اشرف الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الكتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان احسنتم احسنتم لانفسکم صدق اللہ علی العظیم میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں انکل کی خدمت میں اپنے تمام ناظرین اور سامین کی خدمت میں دیئے سلام پیش کرتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں یہ جو کاروان ہے ایک عظیم کاروان جسے محبان زینب کہا جاتا ہے اور ایک بہت مقدس نام ہے مشکلات سے بچنے کا بہترین راز جس کو کہا جائے اس نام کے جب توصل کیا جاتا ہے اور بالخصوص کے جو سکسٹی نائن ہیں وہ بھی ایک خاص عدد کے تحت ہے تاکہ ایک قسم کا جو ہے وہ تعویز بن جائے یہ ان کی کینٹیبیشن تو کرنا ہے لیکن کینٹیبیشن ایک خاص عدد کے تحت اور ایک خاص مقصد کے تحت اور پھر آپ کو علم ہے کہ یہ ایک عظیم جو مشن ہے جو ہدایت کا ہے آگے بڑھ رہا ہے پھل پھول رہا ہے نورانیت اس کی پوری دنیا میں چمک دمک رہی ہے تو یہ نام نامی اتنا عظیم ہے اور یہ اس مشن کی یاد بھی ہے نا کہ جس وقت ان جو یہ ٹولہ ہے جس کا کام ہی بدعت اور شرک کے علاوہ کچھ نہیں ہے جب انہوں نے حملہ کیا اس کے بعد سے یہ آغاز ہو گیا ہے محبان زینب کا تاکہ پوری ایک تحریک بن کر یہ ابریں اور یہ ایک تحریک بن کر اس دنیا میں جس طرح بی بی نے مسائب اور شدائط کے بعد ایک ایسے انقلاب کا تحفظ کیا ہے آج اگر ہماری نمازیں باقی ہیں آج ہمارے گر روزیں باقی ہیں یہ جتنے بھی حقائق اور ریالٹیز باقی ہیں یہ بی بی کے صدقے میں ہے انقلاب لایا ہے سید و شہدہ نے انقلاب کی حفاظت کی ہے بنت رسول زینب علیہ السلام علیہ علیہ وسلم یہ یادیں انہی کے ساتھ ہیں صدقہ انہی کا ہے کہ آج یہ پیغام پوری دنیا میں جا رہا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ پیام زینبی اور محبان زینب اصل میں وہی ہے کہ جب بی بی نے کہا تھا یزید تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا لا تمہو ذکرنا اور نہ ہی ہماری محبت کو ہمارے ان مؤمنین کے دلوں سے نکال سکتا ہے یہ محبتیں اب بھی باقی ہیں یہ محبتیں اب بھی اسی طرح سرفراز ہیں اور آگے بات رہی ہیں اور لوگوں نے دیکھا اس وقت مؤمنین نے کتنا اس میں آپ اس کمپین میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اہل سنت ہمارے برادران بھی شامل ہیں اور زیادہ تر ہماری خواتین ظاہر حق بھی بنتا ہے کہ ایک بہت یہ مقدس مشن ہے اور جب بھی محبان زینب کا نام آتا ہے تو ایک خواتین میں وہ جذبہ وہ ولولہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام نے یا ایسی ڈسٹنکشن پیدا کر دی ہے کہ اگر وہاں پہ انقلاب حسینی ہو اور پیام زینبی شامل ہو جائے اس انقلاب کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے پیام حسینی یہاں ہدایہ ٹی وی سے ابر رہا ہے حمایت زینبی چاہیے اس حمایت زینبی میں آپ سارے بڑھ چڑھ کر انشاءاللہ اور ازیز حصہ لیں اور میں زیادہ ٹائم آپ کو نہیں لیتا میں انشاءاللہ وہ امریکہ کے بارے میں گفتگو کرتا ہوں ضرور مہجر صاحب آپ سے بھی گزارش ہے ہمارے جو ناظرین اس پر پروگرام دیکھ رہے ہیں ان سے ان کو آج کی جو کیمپین ہے چوتھا ہفتہ ہے اس حوالے سے کچھ نئے ناظرین کے لیے جو ابھی تک نہیں شامل ہوئے ان کو آپ کیا کہیں گے سوائے ہنسنے کے میں کچھ نہیں کر سکتا ہنس اس لیے رہا ہوں کہ غصے آنے سے بہتر ہے ہنس تا رہا ہوں ایک کیمپین یہ چلی تھی مجبوری میں چلائی گئی تھی ٹوٹل سکسٹی نائن پاؤنڈز یعنی انہتر پاؤنڈ ایک دفعہ یہ بھی نہیں کہ انہتر پاؤنڈ آپ نے ہر مہینے دینے ہے یا انہتر پاؤنڈ آپ نے ہر سال دینے ہے ایک دفعہ انہتر پاؤنڈ کی یہ کیمپین تھی ورک اٹ کیا گیا تھا کہ یہ ایکسپینسز جو ہمارے سار پہ جو بیلز ہیں انہیں کور کرنے کے لیے کتنے پیسے چاہیے وہ ورک کر کے اور پھر آپ کے سامنے آ کے بیٹھ کے یہ ریکویسٹ کی گئی بدقسمتی سے چوتھا ہفتہ ہے یہ کیمپین ایک ہفتے میں مکمل ہونی چاہیے تھی اور باوجود اس کے کہ ہر قسم کی گارنٹی دی گئی آپ لوگوں کو کہ آپ کی ایک ایک پائی حفاظت کے ساتھ احتیاط کے ساتھ اور امانداری سے خرچ ہو رہی ہے قبلہ تو یہ بات میرے خیال میں نہیں بتانے والے میں بتاتا ہوں کہ اس کا پہلا نقصان آج ہم نے برداشت کیا جو بیلز نہیں دیے جا رہے تھے اس کا پہلا نقصان آج ہم نے برداشت کیا اور میں ڈکلیئر کر رہا ہوں کہ اس وقت ایشیا ایفریقہ وغیرہ میں ہماری نشریات بند ہیں اور اس کی وجہ ٹوٹل یہ تھی کہ ان کو بل پہ نہیں کیا گیا تھا یعنی جب ہم یہاں بیٹھتے ہیں جب آپ سے بات کرتے ہیں آپ سب بھی یہ سوچتے ہیں کہ کوئی ایس آئی پروگرام ہے یہ تو ہمیشہ بیٹھتے رہتے ہیں بابا ہمیشہ اس لیے بیٹھتے ہیں کہ یہ آپ کا ٹی وی ہے ہم بھی چاہیں آپ یقین کرو ہم بھی چاہیں تو ہم بھی مدد لے سکتے ہیں باہر سے ہم بھی چاہیں تو ہم بھی دوسرے جو ہیں بڑے ادارے ان سے منسلک ہو سکتے ہیں مگر ہم نہیں ہونا چاہتے نہیں ہونا چاہتے نہیں ہونا چاہتے ہم چاہتے یہ ہیں کہ یہ ٹی وی سٹیشن جو کھلا تھا اس تانے کے ساتھ کھلا تھا کہ یہ مسکینوں نے چینل کھول لیا اور دیکھیں گے جی کتنی دیر چلتا ہے اس کے باوجود ایک بھرپور کوشش سے سر پہ لٹکتی بھی تنواروں کے نیچے سے گزر گزر کے اور یہاں تک ہم اسے کھینچ کے لائے ہوئے ہیں بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ریالائز کرنا چاہیے پلیز 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 یہ آپ لوگوں کے سوچنے کی بات ہے یہ آپ لوگوں کو ریالائز کرنا ہے کہ یار ایک پیمنٹ سکسٹی نائن پاؤنز کی اور بندے بھی پوری دنیا سے کتنے مانگے جا رہے ہیں سات سو چھے آسی بندے اس میں سے دو سو گیارہ شامل ہو چکے ہیں اسلام علیکم ہلو جی اسلام علیکم بہن ہمارے ساتھ کون کہا سے والیکم اسلام میں رکسانہ شاہ بات کر رہی ہوں آئلینڈ سے جی رکسانہ شاہ میں سکسٹی نائن پاؤنڈ بیزین علیہ السلام کے نظرانہ میں جمع کر آ رہی ہوں اور میری بس یہ گزارش ہے کہ میرے مرہومین کے لیے اور میرے سائیں سروربہ شاہ کے طرف سے بھی ہے ہمارے جو مرہومین ہیں اور خاص کرے میرے ابو کے نام میری بہنوں کے تمام مومنی نومناط کے لیے آپ پریز سورہ فاتح آپی پڑھے اور پڑھوا دیں آپ کا بہت بہت شکریہ اور ہمیشہ مجلسوں میں تمام مرہومین کے اور خاص کر میرے بابا سید البخارع شاہ کے لیے پریز پریز میں گزارش کر دیں آپ سورہ فاتح پڑھا کریں جزاک اللہ بہت بہت شکریہ اور ہم جب بھی یہ پیسے بیجتے ہیں جب بھی ہم کرتے ہیں تو آئیلنڈ سے ہمارا بہت مشکل ہو جاتا ہے ہم بینک جاتے ہیں یہ سب نمبر وغیرہ سب دیتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ جاہی نہیں پا رہے ہیں حالانکہ ہم نے دو سو یورو پہلے بھی اس میں جمع کروایا تھے اہل بیٹ کا پروگرام ہوا تھا آپ کے اس پہ ہوا تھا جب سیلاب آیا تھا تو وہ بھی دو سو پاؤنڈ ہمارے نہیں جا سکے آپ اس کا پیس میں بتا دیں اس کا نمبر سسٹر آپ ہولڈ کیجئے اگر ہمارے بھائی آپ کا نمبر لکھ پائیں آپ ہولڈ کیجئے تاکہ پھر آپ کو کوئی اور آلٹرنیٹی بتائیں کہ کس انداز سے آپ پیسے بھیج سکتی ہیں بہرحال آپ کا بہت شکریہ آپ نے جی آپ بات کر لیں ہمارے بھائی سے وہ آپ کا نمبر لکھ لیں گے اور ناظرین آپ بھی پیچھے نہ رہیے بہت ہی افسوسناک ایک جیسے میجر صاحب نے آگاہ کیا آپ کو کیسے ہمارے ایشیا میں جو ناظرین انڈیا پاکستان کے جو ناظرین وہ اس وقت ہدایت کی نسیحہ سے محروم ہیں ایفریکہ انڈیاست کو جہنا وہ چینل کو چلنے کے لیے کئی قسم کے پرابلم بنائے جاتے ہیں کھل کے بعض چیزیں جو ہم نے وہ نہیں بتاتے ہیں ہم لوگ اس کو وجہ آپ کو دیکھا کہ جب بھی ہمارے ہیں کوئی کروشل پروگرام ہوتا تھا ایک بہت بڑی طاقت نے اس سے پہلے کیا کیا وہ وائلیٹ کیا اس کو تکرون ایک مہینہ تک وہ آئی جیکنگ کی جو صورتحال تھی پورا پورا جانا اس کے اوپر جانا ایک اور وہ لگا دیا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑے سیٹلائٹ پہ ہمارے پاس اتنے وہ اخراجات نہیں ہیں کہ ہم اس پہ جا سکیں ظاہر ہے کوئی چھوٹے وہ اس لیول پہ ہی ہمیں رہ کے چلانا پڑتا ہے تاکہ یہ جو میسیج ہے پوری دنیا میں چلا جائے اور اس کا بہار کیلہ بات وہی ہے کہ چھوٹے سیٹلائٹ سے یا ان نون سیٹلائٹ سے نشریات کو لانچ کرنا جن کو کوئی ہائی جیک کر سکے اس کے مقابلے میں اچھے سیٹلائٹس ہیں انٹرنیشنل سیٹلائٹس ہیں جن کے سٹینڈرڈز اب ہیں جنہیں کوئی ہائی جیک نہیں کر سکتا ہم ان سیٹلائٹس پہ اس لیے نہیں جا پا رہے کہ ان کے بل ہائر ہیں ہم منیمم پاسیبل بل سے چاہتے ہیں ہمیں تو منیمم بھی ادا نہیں ہو پایا جس کی وجہ سے یہ دو مسائل ہیں اس کی بھی دو وجہ ہیں میں چیختہ رہا یہاں پہ بیٹھا ہوا کہ ایشیا والو ایفریقہ والو ایشیا والو پاکستان والو ہندوستان والو آگے بڑھو کم از کم اپنا خرچہ جو ہے وہ اٹھاؤ دیکھیں ہم اپنے یہاں کے یورپ وغیرہ کے بل بڑی مشکل سے دے پاتے ہیں ان ٹاپ یہ ایشیا کا جو بل تھا یہ بھی ہمیں ادھری کی ڈونیشن سے کور کرنا پڑ رہا تھا اور میں اس وقت شور پہ شور ڈالتا رہا میں سب ایک کولر ہے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم اسلام میں ڈینمارک سے مسئل سید بات پہ رہی ہوں جی شکریہ بہن میں دو میمبر کی پلے ملوں گی ماشاءاللہ میں اپنا کارڈ نمبر آپ ڈونیشن ہاٹ لائن پہ اپنا کارڈ نمبر لکھوا دے بہن جی میں لکھوا دوں گی ٹھیک ہے بہن بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام اس رکھیں میں اپنے مرہومین کے لیے یہ لے رہی ہوں میرے ماں باپ اور میرے بھائی کے لیے انشاءاللہ پہلے بھی میں انشاءاللہ آپ کو صحیحہ دے انشاءاللہ اسلام تھی عطا فرمائے اور ہماری سسٹر جو آئرلینڈ سے فون کیا تھا انہیں بھی ان کے بھی ہے یہ ان پہ کی بڑا انشاءاللہ آپ سے دعا کی ریکویسٹ کریں گے ہم تو یہ سورہ فاتحہ وغیرہ یہ ان پہ ہی پروگرم انشاءاللہ سب کے مرہومینگ کے لیے بلکل اور ہماری بھینج آئرلینڈ سے رکسانہ شاہ صاحبہ آپ دوبارہ آپ کی کول ڈراپ ہوگی تھی نمبر بھائی نہیں لکھ پائے تو ڈونیشن آٹ لائن پہ آپ اپنا ٹیلی فون نمبر ضرور لکھوا دیجئے گا اور ناظرین جو بھی لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں اب بیٹھے رہنے کا وقت نہیں ہے آپ ضرور فون اٹھائیے اور سکسٹی نائن پاؤنڈ ون آف ڈونیشن تاکہ یہ جلدی سے صورتحال حلو اور ہم تمام جب بہت ایک دعوے کے ساتھ میں سب ہم کہتے ہیں کہ ایک سو ستر سے زائد ممالک میں ماشاءاللہ ہدایہ ٹی وی جا رہا ہے اور پانچوہ سال مکمل ہونے کو ہے اور باز مجبوریوں کے وجہ سے اب یہ تھوڑا سا سسلہ کٹا ہے تو ناظرین ہم سب کا ایک ہمارا چیلنج ہونا چاہیے تو اس میں آپ دیر نہ کیجئے گا تو میں وہی عرض کر رہا تھا ناظرین سے بھی وہی میری ریکویسٹ ہے کہ دیکھیں یہ بیٹھے ہیں یہ مانگ رہے ہیں واللہ ہمیں بھی اچھا نہیں لگتا کاش ہمارے میں خود اتنی سکت ہوتی کہ ہم یہ سارے بل پرداشت کر سکتے مگر ذرا سوچئے کہ تقریبا ستر ہزار پاؤنڈ ایک مائنے کا کیسے افورڈ کر سکتے ہیں جب تک ہم سب آپس میں مل کے نہ چلیں بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی بھی کسی دوسرے نان شیعہ چینل کے خلاف پر اپوگنڈا نہیں ہو رہا کوئی بھی نہیں کر رہا یہ جو اپنے تی وی ہیں ان کے خلاف پر اپوگنڈا ہو رہا ہے یعنی کوئی کہہ دیتا ہے کہ جی وہ تو ملنگوں کے ہاتھ میں ہیں کوئی کہہ دیتا ہے جی یہ تو وہ کیا ہے وہابی قسم کے لوگ ہیں اس پر اپوگنڈے کو لِللہ 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 بند کرو یہ ہدایت ٹی وی اسنا اشری شیعوں کا ٹی وی ہے اور اسنا اشری اقائد رکھنے والوں ہی کا یہ ٹی وی ہے ان چینل ہمارے جائے نا سارے مسلمان اسلام جائے نا اس کو پرموڈ کرتے ہیں جی وہ میں اس کی طرف وہی میں وہی قبلہ کہنے لگا تھا کہ ایک لیبل تو ہے نا ہم پہ کہ یہ جی ان کا ہے تو یہ اسنا اشری ہے مگر ہماری یہ کوشش ہے کہ یہ ایک اسلامیک چینل کے نام سے پہچانا جائے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بلکہ ہم نے اس بات پہ ایک کیس بھی جو ہے وہ ایک سیٹلائٹ کمپنی پہ صرف اس لیے کیا کہ انہوں نے کہا جی آپ یہ چینل ہے ہم نے کہا نہیں ہم ایک اسلامیک چینل ہیں اور ہم جب جب بھائی بتا رہے ہیں مرسیز اقبال صاحبہ نے لندن سے اور ایڈنبرہ سے مرسیز الطاف حسین جعفری صاحبہ نے اس کیمپین میں صلی ہے آخر میں ہم کے لیے بھی ضرور دعا کیجئے یہ بھی چاہوں گا کہ آج کم از کم آج کم از کم ہمیں خوش کرنے کے لیے مگر کال لائیو بھی کریں اور لوگوں کو انکریج کریں ہمارے ساتھ مل کے لوگوں کو انکریج کریں دیکھیں ہم نے آپ کو کلیر بتا دیا کہ آج پہلا پرابلم حالانکہ چار ہفتے سے بیٹھے ہم آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم آپ لائیو ہیں بات کیجئے اللہ اسلام علیکم والیکم اسلام ہمارے ساتھ کون کہاں سے میں جی ٹی وی سے نہ سنیں بہن بات کیجئے جی ٹی وی سے نہ سنیں اپنا نام بتا دیں میرا نام شتیہ بیرم جی میرا نام شتیہ بیرم جی شکریہ بلیک من سے بھو رہے ہوں میں شکریہ نانچون ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت شکریہ بھین بہت شکریہ بھین بہت شکریہ بھین آپ کو شامل کرتے ہیں اور میرے بچوں کے لیے دعا کر دے نا اللہ باگ بچوں میں پرچان ہوں ضرور اللہ باگ مشکل آج فرمائے انشاءاللہ حقی محمد و علم اللہ ہی آمین صفیہ بیگم صاحبہ تھی بلیک بند سے اور بہن آپ کو ملا کے دو سو سترہ ہمارے بہن بھائی اب اس میں شامل ہوگے کیمپین میں اور جلدی سے فون اٹھائیے جو بھی لوگ آ رہے ہیں جو بہنیں آ رہی ہیں آپ کا بہت شکریہ ہماری حق کی اور یہ جو سچ کی آواز ہے وہ دنیا میں پہنچانے میں آپ کا جو کردار ہوگا وہ ضرور رائے گا نہیں جائے گا یہاں بھی کام آئے گا آخرت میں بھی کام آئے گا تو پانچ سال شاید ہی کوئی ایسا حسد ہے اور انشاءاللہ امید ہے دعا بھی ہے کہ کوئی ایسے دن آئیں گے ہمارے ادائی ٹینر پر ہمیں کوئی اپیلوں کا یا کوئی اس طرح کا سسلہ اس کا سارا لینا نہیں پڑے گا لیکن شاید یہ بھی ایک لوگوں کے نیک راستے میں جی ہیں ان کے لیے بھی انتحان آزمائش ہے دیکھیں سولہ سو بندے سولہ سو میمبر ابھی کم ہیں سولہ سو ٹائمز چودہ پاؤنڈ یہ کتنی رقم بنتی ہے جو ہم ہر مہینے شارٹ مائنس میں جاتے ہیں اور اسی لیے اسی لیے بیٹھ کے چار ویک پہلے جو مہببہ نے زینب شروع کیا گیا تھا یہ اسی لیے شروع کیا گیا تھا کہ نوٹسز آ رہے تھے اسپیشلی یہ جو پاکستان انڈیا اور ایفریکا اور ایشیا کا سیٹلائٹ تھا اس کی پیمنٹ کے نوٹس آ رہے تھے اور دوسرا وہ بھی یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ ناملی وہ چلتے رہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے ہم نے پانچ پانچ مائنے بیل نہیں دیئے پھر بھی چلتے رہتے تھے مگر ان پہ بھی دوسری طاقتوں کے پریشر ابھی ابھی نہیں وہ کرتے ہیں زیادہ ہو گئے ہیں اس لیے سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ ہم کسی موتبر سیٹلائٹ کے ساتھ چلے جائیں جس کو ان لوگوں کی پرواہ نہ ہو اور دوسرا ان کی فریقوینسی چونکہ ہائر ہے اس کو ہائی جیک بھی نہیں کیا جا سکتا تو یہ بار بار آپ لوگوں سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ لیلا اس کو تھوڑا سا سیریس لیں پوری دنیا سن رہی ہے یورپ سن رہا ہے امریکہ سن رہا ہے کینیڈا سن رہا ہے کہ کیا مانگ کیا رہے ہیں سکسٹی نائن پاؤنگ ون آف ڈونیشن پوری دنیا سے سیون انڈ ایٹی سکس میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا کہ اگر صرف مانچسٹر کے مومنین اس میں کوپریٹ کر دیں تو سات سو چھاسی تو یہی سے ہو جانے چاہیے لندن کے کر دیں وہاں سے ہو جانے چاہیے کوپن ہیگن کے کر دیں وہاں سے ہو جانے چاہیے آزلو والے کر دیں وہاں سے ہو جانے چاہیے مگر سات سو چھاسی بندے پوری دنیا سے سکسٹی نائن پاؤنڈ والے ہمیں نہیں مل پا رہے کیوں نہیں مل پا رہے اگر کالر ہے تو روپ دینا اللہ کرے کالر آئے اور جلدی سے تاکہ یہ کیمپین ہماری مکمل ہو ناظرین جیسے سوالیاں نشان ہی ہیں سب بھی ہمارے جو ہدایت فیملی میمبرز ہیں جو اس میں شامل ہو چکے وہ بھی دیکھ رہے ہیں کیوں نہیں مل پا رہے اور شاید جو لوگ انتظار میں اور ان کی خواہش پوری ہو رہی ہے کہ جو چاہتے ہیں کہ نہ ملے تو اس کا مطلب ہے جو ہدایت کے خلاف یا ہدایت پہلے دن سے ہی جو نہیں چاہتے تھے جو آنکھوں کو باتہ ہی نہیں تھا ہدایت ٹی وی تو ان کی تو فیور میں یہ بات جا ہے میرا ایک سنی دوست ہے اور ہدایت پہ وہ قالم بھی بہت کرتا ہے وہ آج مجھ سے افسوس کا اظہار کر رہا تھا honest to god اس نے فون کر کے کہا اپنے آپ کو ہارٹ اٹیک نہ دے لینا جس طریقے سے آپ بیٹھ کے دکھی ہو رہے ہوتے ہیں کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کاش آپ کی قوم ہم سے کچھ سیکھ لے کاش آپ کی قوم ہم سے کچھ سیکھ لے کہتا ہے کبھی کہ ہمارے ٹی وی چینلز کو دیکھنا اور دیکھنا کہ وہاں پہ اپیل لانچ ہوئی بھی ہے اور دیکھنا ریسپانس اس کی بات سن کے میں اس کے ساتھ اگری تو نہیں کیا اگری تو نہیں کیا اسلام علیکم جی اسلام علیکم ہیلو اسلام علیکم والیکم اسلام جی ہمارے ساتھ کون کہاں سے میں بلجم سے بات کر رہی ہوں سید اخیل کی وائف بات کر گیا جی جی میں پوچھنا چاہیے تھی کہ آپ کو خمس دے سکتے ہیں ہاں خمس دے سکتے ہیں سامی امام جی تو میں آپ کو چار سو یورو دے رہی ہوں ماشاءاللہ اللہ بھاگ انشاءاللہ جزائے خیر دے اور سلامتی اطاف بس دعاوں میں شدیکھ رکھئے شکریہ بہت بہت انشاءاللہ اکیل کو میرا سلام بھی لیجئے گا اور آپ کے لیے سپیشل دعا کی جائے گی آپ نے جو ہے کم از کم اسی طرح کے کچھ کالر آ کے ہمارے سارے سے کچھ تو بوجھ کم کرے نا بلکل تو جیسے جیسے لوگوں کو پتا چلے ناظرین جو ابھی ابھی ہمیں جنہوں نے جوائن کیا ہے اور جن کو نہیں پتا تھا آغاز میں پروگرام میں میجر صاحب نے بتایا جیسے کہ ہمارے ایشین جو ناظرین ہیں انسی وجہ سے بلز کی ادم ادائی کی وجہ سے اور وہاں پر جو ہمارا ایک سیٹلیٹ جس پر حکومت کے بھی اور وہ جو ہدایٹ ٹی وی کے خلاف لوگ ہیں ایجنسیز ہیں نہیں چاہتے کہ ہدایٹ ٹی وی کے آواز وہاں پر پہنچے تو یہ دونوں وجوہات ہیں کہ وہاں پر ایشیا میں اور یورپ میں افریقہ میں ہمارے نشریات فیلال نہیں جا رہی تو کوشش کیجئے تاکہ اس میں ہم جلدی سے جلدی کسی نئے اور بڑے اور اچھے سیٹلائٹ سے ہمارا معاہدہ بھی ہو جائے لیکن اس کے لیے تو ہمیں اور بھی اخراجات کی ضرورت ہوگی تو پہلے انہوں نے یہ کہا کہ دو مہینے کا ایڈوانس جمع کرائیے اور ان کی قیمت جو تھی ظاہر ہے پہلے والے سیٹلائٹ سے زیادہ تھی ایک کولر ہمارے ساتھ اسلام علیکم جی ہمارے ساتھ کون کہاں سے سجاد حسین بات کر رہا ہم سلاو سے جی سجاد حسین سلاو سے بہت شکریہ میں نے یہ سکسی نائن پاؤنڈ ون آف پیمنٹ کر لی تھی ماشاءاللہ آپ ابھی کارڈ کے ذریعے کرنا چاہیں گے بھائی ہاں بھی کارڈ کے ذریعے بھی کر جائیں ابھی آپ ڈونیشن ہاتھ لائن پہ چلے جائیں تو ڈونیشن ہاتھ لائن پہ آپ دوسرا جو نمبر ہے اس پہ آپ کول کر کے تو اپنی کارڈ ڈیٹیل لکھوا دیں چیزا کر اللہ سجاد حسین صاحب سلام سے آپ بھی شامل ہوئے اور دو سا انیس ہمارے بہن بھائی اس کیمپین میں آ چکے ہیں تو ڈیٹیل لکھ رہے ہیں تو مورا صاحب آپ کیونکہ بہت سے ایسے نازلیں جو آپ کی بات صحیح طور پر سمجھ بائیں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیشن سے بالخصوص انگلینڈ والوں نے سیکریفائز کی اس میں کوئی شک نہیں ہے اور پھر بھی ہمیں دل سرد نہیں ہونا چاہیے یہیں سے نہیں اٹلی تو بہت اچھا جا رہا ہے اٹلی سے جو ہے نا لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ موسٹلی جو فائنانشل میں سپورٹ ہے وہ پورے یوکے ہی سے یعنی سب سے زیادہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو اگر سپورٹ ہو رہی ہے تو وہ یہاں سے ہو رہی ہے لہٰذا ان لوگوں کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کئی جو ہیں نا وہ ہمارے اٹلی بہت اچھا جا رہا ہے اس وقت ہمارے جرمنی بہت اچھا جا رہا ہے نارویس پر بہت اچھا جا رہا ہے یعنی تین جو یہ ہیں بالخصوص یہ یورپین کانٹریز میں اٹلی ہے نمبر ون پہ ہے اسلام علیکم جی اسلام علیکم بات کیجئے اسلام علیکم آپ لائیو ہیں بات کر سکتے ہیں اسلام علیکم کوئی بات نہیں اور اس کے بعد مثلا آپ نارویس کو دیکھیں بہت اچھے جا رہے ہیں پھر اس کے بعد بھی بہت اچھی ڈیویلپنٹ ہو رہی ہے خود جرمنی میں جرمنی کے لوگوں نے صحیح بات ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ اکاؤنٹ کھولیں تو اس کے بعد آپ ہمیں گلا کریں اور بھی انہیں گلا نہیں ہے لیکن زیادہ سے زیادہ جتنی جرمنی کی مثلا آبادی ہے اور اس لحاظ کے ساتھ بہل لاف لوگ ہیں یعنی اسلام علیکم جی بہن ہمارا ساتھ کون کہاں سے ہاں جی میں میسیس شاہ بول رہی ہوں جی شکریہ لینگ سے بول رہی ہوں لندن سے ٹھیک ہے بہن تو میں منڈے کو انشاءاللہ آپ کے اکاؤنٹ میں ڈال دوں گے جزاک اللہ تو میرے والد اور والدہ میرے محروم شہر کے لیے میرے پردر تین ان کے لیے دوا کرنا ہے اللہ پاک انشاءاللہ آپ کو صحت ہے اور آپ کے شہر کو والدہ ان کو اللہ سبحانہ وتعالی جوارِ ناسونین مجھے گئے انشاءاللہ فرمائے بہت کے محمد اللہ انشاءاللہ اور آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے انشاءاللہ بہت شکریہ بہن مسیس شاہ صاحب اللہ سے جب بھی آپ قبلہ سے کہتے ہیں یا مجھ سے کہتے ہیں جی آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں میرا خون کھولنا شروع ہو جاتا ہے مجھے پتا ہے کہ آپ کے پاس کالر نہیں ہے اس لیے آپ وقت گزارنا ٹائم پاس کرنا چاہتے ہیں دیکھئے اس یعنی کالر ہے ہمیں سب کالر آ چکے ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی آپ لائے میں بات کیجئے اسلام علیکم شاہد آپ اگر آواز میں ملانا عدی صاحب زیدی بھول جاؤں جی زیدی صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کنوں کو سلام علیکم 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 السلام علیکم ماشاءاللہ 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 میرا خیال ہے میجر صاحب کا پھوک بھی خوشک ہو گیا رپسٹ کرتے کرتے لیکن ہوا ہے گر نہ ہوا ہے اور نہ ہوگا سا قیامت باغ ماں اپنا کہو بلدل سے دے جائے چمن سے آشویں اپنا ماشاءاللہ صحیح بات صحیح بات انشاءاللہ تو دوسری بات عرض کرتا ہوں کہ سنتے سنتے میرے کان پک جائے بس پر اثر ہو گیا جبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہو میں میری بیغم کو پیدا دے چکے ہیں بلکل بلکل لیکن میں پھر اس میں شامل ہونا چاہتا ہوں کہ شاید دوسروں پر بھی اثر ہو جائے انشاءاللہ اللہ بھاگ آپ کو سیدی صاحب یہ پیغام ذرا دیجئے گر لوگوں کو سلامتی عطا فرمائے انشاءاللہ بڑے بزرگ ہیں ہمارے مانچسٹر میں زیادی صاحب میں ایک غاجب کا شیر یاد آگیا ایک مصرہ پڑھویا دوسرا آپ پورا کریں گے جی بسم اللہ قبر کسموں سے جاؤ گے غاجب قبر کسموں سے جاؤ گے غالب شان تم کو مگر نہیں آت قبر کسموں سے جاؤ گے غالب آگے میں نہیں بھو بتا بہت شکریہ اللہ پاک آپ کو صحت دیں انشاءاللہ آپ کو فیملی کے ساتھ آباد و شاد رکھیں سلامتی عطا فرمائے انشاءاللہ محمد و عالی محمد دیکھئے یہی میں کہتا ہوں کہ اور یہ نہیں ہے کہ یہ ہدایت کے ساتھ ہی ہیں مجھے یاد ہے جب میں اس بلک میں آیا تھا تو تب سے یہ جو ہیں یہ شیعہ کمیونٹی کے لیے یا لیڈ کرتے تھے لیڈ کرتے تھے اور بڑھ چڑھ کے شیعہ کمیونٹی کے کاموں میں حصہ ڈالتے تھے لیتے تھے بارال مولا ان کی عمر لمبی کرے اور انہیں اس کی جزا دے بزرگوں میں سے ہیں منچسٹر کے بارال قبلہ کس ہوگے ان کو ملا کے دو سو اکیس ہمارے بہت مجھے بابا یہ بار بار مجھے تکلیف نہ دو کہ دو سو آٹھ ہوگے دو سو نو ہوگے دو سو دس ہوگے مجھے بتانا جب آدھے میں کہیں چلے جاؤ یا جب کمپلیٹ ہو جاؤ یہ سننے والے جو دوسرے لوگ بھی سن رہے ہیں کہ چار ہفتے سے بیٹھے ہیں ٹوٹل سیون انڈے ڈیٹی سکس بندے چاہیے ہیں ساٹھ ستھر پاؤنڈ مانگ رہے ہیں اور یہ فاروق بیٹھا گن رہا ہے کہ دو سو نو ہوگے دو سو آٹھ ہوگے یہ آنسلی شرمندگی والی بات ہے میں یہ وہ پرابیرز ہو رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کبلہ جو ہیں میں انہیں سلوٹ کرتا ہوں آنسلی کہ بیٹھے ہوتے ہیں سخت پریشان ہو رہے ہوتے ہیں اندر اکیلے آفس میں وہ بالکل سامنے رکھ کے بات کرو تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے آپ فکر نہ کرو ماشاءاللہ مصرحی ہے ناظرین دونوں انداز آپ کے سامنے ہیں میرے پاس جو فکر ہے میں نے بات کر رہا دیکھیں بہت بڑی انہوں نے سیکریفائز کیا ہے ہمارے بالخصوص یورپ کے سارے جتنے جو ہیں وہ ہیں اور ایشیا میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ پھر بھی انہیں ایک اور موقع دینا چاہیے یہیں سے ان کی سپورٹ ہو اور ایک دفعہ پھر جو ہے نا دیکھیں تین سال کے بعد ہوا ہے نہیں یہ بھی ابھی جو ہوا ہے ہم اگر تین سال میں ایشیا والوں کا اپنے بوجھ اٹھانا چاہیے تھا انہوں نے نہیں کیا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور چانس انہیں دینا چاہیے اور اس کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چونکہ دسترخانے اہلِ بیت ہے اور اس سے سال استفادہ کرتے ہیں ہم انہیں یہ کہیں کہ انہوں نے نہیں کچھ کیا ہے تو اس پیغام کو باہر کف آگے بڑھنا چاہیے اور اس دفعہ پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آن کرنے کے بعد ایک دفعہ پھر ہم انہیں کہیں گے کہ یہ دیکھو اب اتنا برڈن ان پر نہ بچاروں پر ڈالو یہ کافی زہمتیں اٹھا چکے ہیں پانچوں سال تقریبا جائے وہ جا رہا ہے تو انشاءاللہ آپ لوگ اس میں یہی جو کمپیئن ہے اسی کے ذریعے میں سمجھ تمہوں کی کام اور یہی ٹھنڈ یہی ٹھنڈ امریکہ اور کینیڈا میرے خیال میں وہ فریزنگ کنٹری ہیں اس لیے وہ جذبات ان کے بالکل ٹھنڈے رہتے ہیں آج تو وہ بھی لوگ دیکھ رہے ہیں کم سے کم کہ امریکہ کنیڈا وہ دیکھ رہے ہیں میں بھی جب گیا ہوں جب جاتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے دیکھ کے دنے رہے ہیں ماشاءاللہ کافی لوگ پروگرامز کو جانا وہ اپریشیٹ کرتے رہے اور کافی ہم نے میں نے یہی کہا کہ کم از کم اور کچھ نہیں تو اپنی جو میمبرشپ ہے آپ کے اپنے خرچے ہیں یعنی چلیں ایشیا میں تو آپ کہا سکتے ہیں کہ پہانہ یہ بھی ہو سکتے ممکن ہے وہاں پہ حالات ایسے نہیں ہیں کبلا یہ بات نہیں ہے یہ بات نہیں ہے میں وہاں پہ ایسے ایسے بندوں کو جانتا ہوں جو لاکھوں کے حساب سے خمس دیتے ہیں مگر ہر ایک کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ یہ خمس ایران چلا جائے چلیں اپنے آپ نے ایران جائے ایران جائے لیکن انہیں نہیں مگر کیا پاکستان میں ضرورت نہیں ہے کیا ہدایت کو ضرورت نہیں ہے کیا اجازت نہیں ہے ہمارے پاس ہے اور میں نے وہاں پہ یہ دیکھا ایک قبلہ مہترم آپ بھی ساتھ تھے میں بھی تھا ایک قبلہ مہترم ایک لفافہ لے کے آیت اللہ کو دے رہے تھے اور انہوں نے آگے سے یہ سوال کیا کہ کیا پاکستان میں غریب نہیں ہے باہر کے بھونکے اپنے الگ مزاج ہیں اس مزاج کو ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ ہے کہ دیکھنا ضرور چاہیے اور پریارٹیز کو دیکھنا چاہیے اسلام علیکم جی آپ لائے میں بات کیجئے اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم اسلام بھائی محمد مہدی محمد مہدی صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ میری طرف سے بھی سکتی نائن جو رجم سے ہیں جزائے خیر دے آپ کو میرے والدین کے لئے دعا کسی ہے کہ خوت ہو چکے ہیں اللہ بھاگ آپ کی یہ باردین کے درجات بلند فرمائے انشاءاللہ بھائی امام زمانہ اور آپ کو صحت انشاءاللہ الہی آمین الہی آمین تو میری صاحب مازد کے ساتھ دو سو بائیس ہمارے بہن بھائی ہو چکے ہیں لیکن ایک ایک کر کے بڑھیں گے خوشی مناؤ جی دو سو بائیس ہوگے چار افتوں میں جنہوں نے دیا وہ تو خوشی منائیں انشاءاللہ خوشی منائیں وہ تو ان کو خوشی منانی چاہیے آپ کا حصہ پہنچ گیا لیکن جو ابھی تک شامل نہیں ہوئے ان کے لئے ذرا سوچتے کا مقام ہے اور ہم آپ کے لئے پیغام لا رہے ہیں کہ سکسٹی نائن ون اپ ڈونیشن جو ہے وہ آپ نے دینا ہے تاکہ اور خوشی کے حوالے سے ہمارے بھائی کچھ کنٹرول روم سے کچھ خوشی کی یہ بلوم چھوڑ رہے ہیں جہاں 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 دو سو بائیس ہوگے باقی ہے یہ اور بلوم چھوڑو گل جی ہاں بہت بہت اچھی انہوں نے بھی سلیمیٹ کیے ہیں تو ناظرین یہ ان لوگوں کی کوئی رونے والی تصویر ہے تو وہ لگا دو میری بہاپ پہ چلے وہ تو ہم لائیو جائی رہے ہیں کوئی رونے والی ہے تصویر آپ کے پاس تو وہ بھی لگا دے تو ناظرین آپ کا اپنا چینل اور آپ سب اس وقت جو بھی ہدایت فرمی میمبرز پیار کرنے والے آئیے سب کچھ ہم یہاں پہ بیٹھ کے لیکن اپریشیٹ کرنا پڑے گا اس لیے آز کے ساتھ کہ انہوں نے پانچ سال اور ہمیں یاد ہے کہ جب لوگ تانے دیتے تھے کہتے تھے کہ تین مہینے سے زیادہ ہم دیکھیں گے یہ چلیں گے تو یہی لوگ ہیں یہی افراد ہیں یہی مومنین ہیں جنہوں نے اپنے اخراجات میں سے ظاہر ہے کہ وہ سارا تو نہیں ہو سکتا آپ کہیں کہ ٹوٹل وہ تو نہیں ہو سکتا لیکن پانچ سال اب ہونے کو ہیں کہ ان لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا اور یہاں تک پہنچے ہیں اور الحمدللہ رب العالمین جب بھی کہا ہے لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے لوگوں نے بات یہ ہے کرنے والی کہ ہم یہ نہیں چاہتے ہیں میں مانتا ہوں کہ جب امرجنسی جب آ جاتی ہے تو یہ بھی آ جاتے ہیں مدد کر دیتے ہیں مگر بہتر یہ ہے کہ جو ٹارگٹ ہے اسے کمپلیٹ کریں تاکہ امرجنسی آئے نا میں اس بات پہ شورٹ ڈال رہا ہوں کہ آپ تب جو وانہ آف ڈونیشنز کرتے ہو جب ہم بیٹھ کے اپیل کرتے ہیں کرتے ہو تو اس سے بہتر ہے کہ چودہ پاؤنڈ والی مان لو اس کو کمپلیٹ کر دو تاکہ ہمارے سر پہ وہ بوجھ نہ رہے ایک اور کولر ہے اسلام علیکم چاہیے نا کہ اس کے آپ لے جی والیکم اسلام جی میں سکسی نائن کاؤنٹ کرنا چاہتے ہوں جی ہم آج ساتھ کون کہاں سے جی میں ایمن بات کر رہی ہوں ایمن صاحبہ آئیرنٹ سے بہت شکریہ بہت شکریہ جی اور بس تمام مرہومین کے لیے آپ سریف آتا پڑھیں بلیس تینکیو خیر دے انشاءاللہ آپ کو سیاد دے اور سلامتی دے آپ کے مرہومین کی مغفرت فرمائیں انشاءاللہ بھیک محمد بہت شکریہ بہن آپ کو شامل کر کے دو سو تئیز ہمارے بہن بھائی آئیرلینڈ سے بھی آپ کی شمعیت ہے بیلجیم سے بھی کول آئی جو لوگ ابھی تک پروگرام دیکھ رہے ہیں ساتھی ساتھ ویکنڈ بے شاید جنہوں نے ٹی وی سیٹ بعد میں آن کیا ہے تو تمام ڈیٹیلز آپ کے سامنے ہیں ڈونیشن آٹ لائن بھی اوپن ہے سکسٹی نائن پاؤنڈ ون آف ڈونیشن اور اس اپیل کا بھی یہ چوتھا ہفتہ ہے اور شاید اسی دیری کے وجہ سے اس وقت ایشن ناظرین اس نشریہ سے محروم ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم وعلیکم اسلام بھائی ہم آرست کون کہاں سے میں احمد بور رہا ہوں روٹن سے شریعہ جناب الحمدللہ یہ آج اٹیک ہوا ہے بی بی پاک کے حرم پہ نصیرہ زینب صلی اللہ علیہ کرم پہ تین نزائل گرے ہیں تو آپ لوگوں کوئی خبر ہے اس بات کی ابھی فیلحال اس پروگرام سے پہلے کوئی ہمیں اس طرح کی اطلاع نہیں تھی اگر آپ بی بی زینب صلی اللہ علیہ کرم پہ پیسہ لے رہے ہیں تو پھر ان کی خبر بھی تو رکھنے چاہیے آج صبح اٹیک ابھی تک آپ کو خبر بھی نہیں ہے بھائی کوئی مسندگی ہمیں اپنی خبر نہیں ہے ہمیں اپنی خبر نہیں ہے ہمیں اپنی خبر نہیں ہے ہم مسائل میں گھرے ہوئے ہیں صبحوں سے یہی سارٹ اٹ کر رہے تھے کہ یہ چینل چلتا رہے لیکن مارا جو خبر وہ بتا رہے ہیں اس کی بھی ابھی تک کوئی مسددقہ اطلاع جیسے یہ صبحوں کی ہے صبحوں کی ہوتی پھر تو ہمیں ہر منٹ میں ایس ایم ایس وغیرہ ہمارا بھی رابطہ ہے تو ایسی کوئی بات نہیں تھی یہ انہوں نے آکے وہ کرنا ہوتا ہے ایک شوشہ کرنا ہوتا ہے کر گئے ہیں بات یہ ہے کہ اگر ہوا بھی ہے تو آپ یقین جانئے کہ ہم تو صبح سے اپنے مسائل میں گرفے باگ دوڑنے ہیں برحال کچھ وہاں پہ جو سراؤنڈنگ ہے وہ چل رہا ہے اور ہے بھی وہاں پہ ایسا نہیں کہ ٹینشن بنی ہوئی ہے اور بہت بڑی ٹینشن ہے اس وقت دنیا کے تقریباً جو دہشتگارد ہیں وہاں پہنچے ہوئے ہیں اور ہمیں خبر ہے ایسا نہیں ہے کہ وہاں سے ہم جو ان کے حالات سے جانب وہ خافر ہیں یہی قبلہ ظلم کی انتہا دیکھیں نہیں قبلہ اسے کہتے ہیں پراپوگنڈا اسے کہتے ہیں ظلم کی انتہا دیکھو کہ یہ شیعہ بن کے اور اس شیعہ ٹی وی کے خلاف یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو بی بی زینب کی پرواہ نہیں ہے یعنی آپ اندازہ لگائیے میں آپ کو یہی کہہ رہا تھا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ تھری تھاوزن فور انڈرڈ اپی ہوگا ہے اس کے خلاف جتنی مہازارائیاں ہو رہی ہیں اندر سے اور آپ کو نہیں پتا ہے کہ اس میں کیا کیا سلسلے ہیں پولیٹیکل ایشیوز ہیں کچھ بعض نے ایک پورا اجارے پہ لیے ہوگا ہے یہی کام تو لہٰذا پرواہ نہیں ہونی چاہیے ان چیزوں کی کہ وہ کیا ہے ہم نے کام ہمیں آرے کوئی مطلب نہیں ہے کہ کسی مقصد تک جانا ہو پہنے ہم کہتے ہیں اللہ کے نام جانا بولان دونے چاہیے آگے ممکن ہے کہ اس میں کس ہاتھ تک کامیابی ہوتی ہے جلکبلا مان لیا ان کی مان لی یہ بند ہو جاتا ہے ٹی وی پھر یہ خوش ہیں پھر یہ شیعہ خوش ہیں پھر ایک نئے طریقے سے یہ آئی ایسا نہیں ہے اچھا رہ بند بھی نہیں ہوگا نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کرتے ہیں ہر دفعہ ہر پروگرام میں ہم تک بائیس پروگرام ایسے ہوئے ہیں اس دائے ٹی وی کے خلاف کہ میں آپ کو ایک ایک چیز اگر یہاں پہ بتا ممکن ہے سو بھی نہ سکیں ایسی ایسا بات نہیں ہوتی ہے بات یہ ہے کہ ہوتا رہا ہے انہوں نے اپنا کام کرنا ہے ہم نے اپنا کام کرنا ہے وہ ہم جب میٹرک میں تھے نا تو دو قسم کے جو ہیں ٹیس پیپر نکلے تھے ایک ہوتا تھا درسی مارڈل ٹیس پیپر اور اس کے مقابلے میں ایک یونیورسل شروع ہو گیا اس کے باہر جو ہیں ایک شیئر لکھا تھا اس میں یہ تھا کہ آواز سگاں کم نکو نا دریز کے گدار لہٰذا انسان جو فقیر ہے وہ تو چل رہا ہے رستے میں کئی قسم کے آ جاتے ہیں لوگ اس کو روکنے کے لیے آنس لی دکھ ہوتا ہے بلکل ایک ڈیس انفرمیشن ان کی سمس بھی چیک کیے کوئی ایسے آج کا کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے جیسے یہ صاحب آئے تھے اسلام علیکم جی اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم اسلام علیکم جی میں زیبا قاظمین ناظرین سے بول دیں ہوں جی شکریہ میرے حسینڈ اور میرے بیٹے کی طرف سے اور میری طرف سے انہوں نے تو پہلے فون کر دی یا تھا میرے حسینڈ نے پکر ہے حسینڈ تقریبا تو وہ ابھی میں فیمنٹ کر چکی ہو تو ہماری طرف سے انہوں نے جو ہے ڈونیشن اللہ انشاءاللہ آپ کو زیادہ خیار دے اور سیہت دے انشاءاللہ حدیب پھرپال کے ذریعے میں نے ڈونیٹ کر دی بہت شکریہ انشاءاللہ انشاءاللہ سیہت بہت شکریہ بہت شکریہ دعاوں میں یاد رکھیں خدا حافظ خدا حافظ دو سو چھبیس آپ کے تین ممبرز ملا کے ناوے سے زیبہ وہاں پہ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ کیا کر رہے ہیں ساری چیزیں ہم یہاں نہیں بتا سکتے کیسا ہو رہا ہے ابھی یہ کہتے ہیں کہ ابھی چھوڑے ابھی یہاں بھی کیا بات انشاءاللہ انشاءاللہ فاروق فیس بک پہ بیٹھا تھا ایک سیکھ کا وہ لگاوا تھا وہ مولا کی شان میں کچھ منقبت پڑھ رہا تھا ایک سیکھ چار دفعہ میں نے دیکھا اور دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہا تھا کہ ایک سیکھ مولا کی تعریفیں کر رہے ہیں بھائی ہدایت کو ادھر ہی لے جاؤ کم از کم اتنا تو خوش ہو جایا کرو کہ یہاں سے اہلی و ولی اللہ کی ازان ہوتی ہے کم از کم اتنا تو خوش ہو جا کرو کہ یہاں سے مجالس پڑھی جاتی ہیں نائنٹی پرسنٹ سارے ہدایت کے عامی ہیں دس پرسنٹ آپ نہیں ہو رہتے ہیں کبلہ نہ ہوں حمایت نہ کریں گھر میں سوئیں کوئی بات نہیں اپنے گھر رہیں سوئیں اپنا مشن ہے وہ نہیں سوئیں گے آپ کو کس نے کہا کتنے لوگ جائیں خدا کو مانتے نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی خدا پر وہ جا کے ماننے والوں کے پیچھے نہیں پڑ جاتے کہ آپ کیوں مانتے ہو پڑتے ہیں کیوں نہیں پڑتے ہیں اسلام علیکم پڑتے ہیں رب نواز جی بہن شکریہ سب سے تہلے تو آپ رسا کریں میرے صاحب آپ لوگ سب کو سلام اور میرے صاحب کو ایک کلاس پانی پلا دیجی کلکل پانی ان کے پاس ہے ان سے کہی غصہ نہ کریں لوگ ایسی کہتے رہتے ہیں ان کی توجہ نہ دیا کریں لوگوں کے بات دیں صحیح بات آپ اور میں اپنے حسپنڈ کی طرف سے سو پونڈ لکھ لیجی میں ادھر میرا کارڈ نمبر آپ کے آئیٹی ہے کیونکہ ہم لوگ ممبر دی ہیں تو ان کو صرف کارڈ نمبر بتا دوں گی ان کے پاس ان کو نام بتا دیں گے تو ان کو کارڈ نمبر تو بتا ہی ہوگا نا اگر آپ دونیشن ہوت لائن پہ کم سے کم نمبر اپنا ٹیلی فون نمبر چھوڑ دیں اگر ہمیں کارڈ نمبر نہ ملا نہیں دونیشن ہوت لائن جو ہے مطلب اللہ پاک انشاءاللہ آپ کو بھی صحت دے اللہ پاک آپ کو صحت دے انشاءاللہ سلام دی عطا فرمائے اور آپ کے شوہر کو بھی پروردگار عالم آفیت نصیب فرمائے اور ساری دنیا میں جہاں جہاں پہ بھی مومنین آباد ہیں اپنی حفظ اور امان میں رکھے اور انہیں آفیت نصیب فرمائے انشاءاللہ وہ اقبال کا جہنہ مرہوم کا وہ شیر ہے کہ موسیٰ و فرعون شبیر یزید موسیٰ و فرعون شبیر یزید اند قوت از از آمد پدید یعنی دونوں طاقتیں ہمیشہ ہر دم برسر پیکار رہا کرتی ہیں رحمانی طاقت بھی ہے اور نفسانی طاقت بھی ہے شیطانی طاقت بھی یہ مقابلہ میں رہیں گی آپ یہ قطعن یہ ذہن سے نکال دیں ایک چیز کہ یہ مخالفت ہوگی مخالفت جب پہمبر اسلام جیسی عظیم ترین کائنات کیا کبلا مخالفت 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 جی بیٹا مخالفت سلام مخالفت تو ساتھ مخالفت کا مطلب کیا ہے میں نے کہا اپنے آپ سے پوچھو کیوں نہیں آرہا کہتے ہیں جی ہم ٹیکنیکل تھوڑے ہیں میں نے کہا یہ ٹیکنیکل پرابلم بھی نہیں ہے یہ پرابلم ہے بیل کا اگر آپ لوگوں نے یہ بیل بھرا ہوتا تو آرہ ہوتا جب اب کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا بیل نہیں دیں گے تو وہ آپ کی سپلائی روک دیں گے اسلام علیکم اسلام علیکم خاص طور پر کوئی چاہنے والا ہی ہے میرے صاحب میں بھئی کہا کہ وہ میں پہچان گیا تھا جب حالو ہی کیا تھا انہوں نے کہ اتنی سرگوشی سے ہمارے ساتھ کون بات کرے گا ہمیں تو عام غصے ہوتے ہیں لوگ آگے سے غصے ہوتے ہیں تو یہ سرگوشی والی کال کوئی نمبر دو ہی تھی کوئی اور کولر ہمارے ساتھ جی اسلام علیکم اسلام علیکم پارو بھئی جی جی آپ لائے بھائی ہمارے ساتھ کون کہاں سے یا دی دربار نہیں سے بات کریں ماشاءاللہ ڈاکٹ صاحب بہت شکریہ آج تو آئرلینڈ جیت گیا سب کو سلام اور یا علی وزد مولا علی وزد ہمارے ڈونیشن ہماری طرف سے آپ لے لے ماشاءاللہ جی بسم اللہ تو آپ خود ہی رکال دے گا میں کہ ہمیں سکسٹی نائن پاؤنڈ رہے ہیں بالکل جی بالکل جی انشاءاللہ بلکل آخر میں بس ایک چھوٹی سی بات کرنی بھی جی کہ یہ ہجائے ٹی وی ہے ہجائے نیوز چینل نہیں ہے اس لیے میں ایک ہماریفائی کروں بلکل صحیح بہت شکریہ انشاءاللہ دربار علی شاہ صاحب ماشاءاللہ لوگ خرق میں ڈالے والے جو ہیں وہ سن لے جی کوئی بات نہیں ان کا بہت اچھی باروں کی ان کا اپنا مزاج ہے وہ ہمیں سمجھ آگیا تھا انہوں نے بہت اچھی بات کی میں سمجھ دوں دربار علی شاہ صاحب وہ ہیں پہلے جنہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ اسکویشیا کے لئے شروع کریں اور پہلی جو ڈونیشن تھی وہاں سے آئرلینڈ سے تھی پہلے مہینے کی جتنا خرچہ تھا پہلے مہینے کا وہ آئرلینڈ سے تھا اور میڈلیز کے آغاز ہوا اور اس میں موٹیویشن میں سب سے یہ دربار علی شاہ صاحب ہمارے وہ بڑے اچھے عزیز اور انہوں نے کہا تھا کارڈ ہے جتنے مرضی پیسے نکال لیں اللہ پاک انشاءاللہ نے جزا خیر دے ہمارے نمائندے بھی ہیں وہاں پہ جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ بہت شکریہ بہت شکریہ ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر ویسے منقبتیں سننا اور پڑھنا اور کہنا اور بات ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر یہ نہائی سے پہلے جو آغاز ہوا تھا جینا مجھے یاد ہے کبلا کہ کارڈ کا نمبر آپ کے پاس ہے جب ضرور پڑے نکال لیا کریں لیکن یہاں پہ ادایت پہ اس طرح نہیں نگا جی ہم وہ الگ بات ہے اسلام علیکم اسلام علیکم جی اسلام علیکم والیکم سلام جی ہمارے ساتھ کون کہاں سے میں ممتاز اب بہت بول رہا ہوں جی ملٹن کین سے جی بہت شکریہ دو ڈونیشن میری آپ لکھ لیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ انشاءاللہ سید دے اور یہ ہر کمپین میں بھی آتے ہیں ایک میری وائف کی طرف سے تیسری تیسری تین ہوگی ماشاءاللہ یہ میں کہتا ہوں یہ ہیں جنہیں درد ہے یہ ہیں جو مون دکھا سکیں گے اللہ پاک انشاءاللہ نے سید دے سلامتی عطا فرمائے ان کے جمع اللہ مرغومین ہیں اللہ سبحانہ و تعالی جوار معصومین انشاءاللہ جگہ انعیت فرمائے حق محمد و آل محمد انشاءاللہ بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ پاک سید دے انشاءاللہ سلامتی ایک ایک گھر سے تین تین ڈونیشنز ماشاءاللہ اور ہر اپل میں جب ہم نے پیچھل یہ پیئے کی تھی تو اس میں بارہ انہوں دیتی ماشاءاللہ ایسے ہیں یہ ہے تازعباز صاحب میٹھن کن سے تین آپ کے ممبر شپ دو سو بتیس پھر ہمارے پاس ممبر ہو گئے تو ناظرین آپ بھی آئیے ضرور اس کار خیر میں سالیجئے اور تاکہ یہ جو ہمارا حدف احساس ہو چیاسی کا اب اس میں دیر نہ ہو کیونکہ بہت سے مسائل اب آپ کو سامنے بھی نظر آ رہے ہیں بہت سے جو آپ سے چار ہفتے جس کا آغاز ہو چکا تھا ایک تو وہ ہمیں برداش کرنا پڑا افسوس کے ساتھ دکھ کے ایشیا میں جو اس وقت ہدایہ ٹی وی ہے اس کی نشیات نہیں جا رہی تو کوشش کریں کہ جلد سے جلد ہم اس کو بحال کر پائیں اور اس میں جلدی سے جو ہمیں ارجنٹ چاہیے تیس ہزار پاؤنڈ جیسے مولان صاحب نے فرمایا تاکہ کسی جو بڑے سیٹلائٹ ادارے سے رابطہ کر کے معایدہ کر کے ہم نشیات کو ہم پہ پہنچا پائیں دو سو بتیس ہمارے پاس بہن بھائی ہو چکے اور اس کا انشاءاللہ جلدی پھر فریکوینسی کا بھی اعلان کر دیا جائے جی انشاءاللہ انشاءاللہ تو اللہ کرے جلدی سے معایدہ ہو پھر ہمیں اگر فریکوینسی دیں وہ بھی ہم راؤس کر دیں گے تو اس کی بات کہ سیڈن وہ ان کو بھی ابھی ہمارے جو ایشیا ناظرین ہیں ان کو بھی اطلاع دینی پڑے گی یا جو نئی فریکوینسی ہوگی وہ ہم ان کو کیسے بتا پائیں گے اس کا بھی کچھ ارینج کرنا وہ تو ظاہر ہے کہ پھر انٹرنیٹ کے ذریعے بھی جو ہماری نشریات مگر کل سے چونکہ آپ لوگوں نے کالیں اٹینڈ کرنی ہے اور یہ کالز ایشیا سے بہت آ رہی ہیں ان سے میرے والا جواب ضرور دیتے رہے گا وہ جب بھی پوچھیں کیا ہوا تو کہنا جی آپ نے بل نہیں پے کیا یہ ضرور کہتے رہے نا آپ جب آپ سارا دن نہیں بیٹس نہیں دیا کالز نے سارا دن محبت ہے نا انہیں ادایت سے مہد میسیس بلکیس برمینگیم سے ان وہ بھی اس کیمپین میں آ چکی ہے ان کے لیے بھی دعا فرما دیں میسیس بلکیس صاحب اب برمینگیم سے اللہ باقی انشاءاللہ انشاءاللہ سلام کی عطا فرمائیں مرومین کے لیے انشاءاللہ اللہ باقی ان کی مرومین کی مرفرات فرمائیں انشاءاللہ محمد وارہ تو جی واقعی یہی بات کہ پاکستان میں وہی کاش وہ اپنی میں ہمیشہ نوٹ کیا ہمیشہ چاہے وہ پہلے سیٹلائٹ کی وجہ سے یا کسی ان کی اپنی کی وجہ سے سمجھتے ہیں بعض یہ ہے کہ چل رہا ہے بس چلتے رہتا ہے ہم بھی کوشش کرتے ہیں دھکار لگاتے رہے اس کو چلتا رہے یعنی اب یہ ہے کہ بعض اوقات ظاہرے کا مسائل آجاتے ہیں ہم نے چھپایا نہیں ہم تو ہر موقع پہ بول 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 کے یہ تین سال کے بعد تقریباً ایسی جو یاد ہے کہ جب ایک گورنمنٹ کے اس نے جہنا جہاں پہ ہدایت آتا تھا اور آگے سے ان کا اپنا ہی پروگرام آتا تھا تو وہ پورا مہینہ انہوں نے کہا کہ یہ چونکہ قرآن نہیں تو پورا مہینہ انہوں نے قرآن لگا کے اپنی فلمیں لگا کے پورا مہینہ وہ ہائی جیک کی رکھا پھر بڑی مشکل سے اس سے جان چھڑائی ابھی بھی یعنی کافی ٹائم کے بعد ریالائز یہی اسی بات پہ میں ہستا ہوں قبلہ کہہ رہے ہیں کہ تین سال گزر گئے اب بات سمجھنے کی کوشش کرو یہ اگر پہلے مہینہ میں باندھ ہوتا تو ٹھیک تھا تین سال بعد تو اسے قبلہ اوپر جانا چاہیے تھا ہاں لیکن باہر کا چلتا رہا آپ ظاہر ہے کونے میں تھوڑا سے حساس ہونا چاہیے اس بات کے لیے کہ یہ ہے کہ دوسرا یہ ہے کہ ایک وجہ وہ بھی آئے دوسری وجہ دوسری بھی جو سیاسی ہے اس کو بھی علوتہ نظر میں رکھیں ورنہ کوئی ایسا ہاں ویسے اس سے پہلے وہ ہمیں مہینے بعد کم از کم ڈسکنیکٹ نہیں کرتے تھے اگر ایک مہینہ قبل دینا ہوتا تھا تو نہیں ڈسکنیکٹ کرتے تھے اسلام علیکم ہمارے ساتھ کون کہاں سے جی 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 تُسی آگے ہونا بولو رانجا جی تُسی آگے صدر صاحب ماشاءاللہ بلکل بلکل ماشاءاللہ کیا نظر آپ بلکل بلکل ماشاءاللہ شکر اللہ بلکل بلکل اللہ پاک سنو سید دیتے انشاءاللہ والدہ مرہومنو اللہ پاک جوار سید دیتے انشاءاللہ جگہ نات فرمائے انشاءاللہ دونیشن جی تُساں لکھی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ پانچ مہینے دو اندھیان ہے پانچ مہینے دے ماشاءاللہ رانجہ صاحب نو ماشاءاللہ ادھر تے تنظیم دے آج کل ماشاءاللہ صدر بھی ہیں پوری بریشیا ویل فیر اسوسییشن رانجہ صاحب ایسی جہاں بھی جانے تھے بڑی خدمت کرتے ہیں بڑی خدمت کہنے کے نہیں ہے غوی نہیں سکنے کہ اسے بغیر جنہیں ادھر جائے وہ فرسانوں کار بھی جانا پہنے ہیں حاضری بھی دینے پہنے ہیں مولا اینا دی توفیقاتے چھوڑ اضافہ کرن اور اینا دے بچے واسطے سپیشل انہ سے کربلا بھی سپیشل دعا کی دعا کی دے بلکل یاد ہے اور انشاءاللہ موجزہ ہو کے رہے گا موجزہ ہو کے رہے گا انشاءاللہ اللہ پاک انشاءاللہ سید دے اور سلامتی دے بچے نو آفیت اتا فرمائے بھاک محمد والدہ دی بھی انتقال ہے اللہ پاک انشاءاللہ والدہ نو جوارے معصومین جوارے سید انشاءاللہ جو کہنا چاہے حق محمد والدہ محمد اسلام علاج جیسا پانچ مینے ماشاءاللہ اسی طرح ہدایٹی ویڈی مدد کریں گے دو سو چونتیس ہمارے ٹو تھری فور ہمارے بہم بھئی ہو گئے تو ناظرین سکسٹی نائن پاؤنڈ ون آف ڈونیشن اور جو محبان ہدایت کیمپین میں بھی آنا چاہیں آپ بھی ہمارے ساتھ ضرور شامل ہو سکتے ہیں چودہ پاؤنڈ یا چودہ یورو کے ساتھ تاکہ یہ کیمپین جلدی سے جلدی پوری ہو تو کوئی بھی ہنگامی اپیل نہ کرنی پڑے اور ہنگامی طور پر جیسے تیس ہزار پاؤنڈ ہمیں درکار ایشیا میں جو لوگ ہدایٹی وی کی نشیہ سے محروم ہیں تو جلدی سے آپ کے جو مدد ہیں وہ درکار تاکہ جلسی سے جلدی وہ رابطہ ہمارا دوبارہ باہل ہو جائے مہروم صاحب پانچ سال مکمل ہونے کو ہے اور بہت سے خیر چینل آئے بھی اور گے بھی ان پانچ سال کیا وہ پانچ مہینوں میں بھی بند ہوتے رہے ہیں لیکن وہی بات کے جو ہم جو گلاس بھارا ہے وہ بھی دیکھیں کہ کتنا ہمارے باہر چینل آپ کو نظر آئے گا ہمیں پتا ہے چونکہ ہم اس میں فیلڈ میں جو ہیں آپ کو کوئی چینل ہیسا نہیں کہ جو وابستگی کے بغیر نظر آئے گا بہت لیکن یہ فقط اور فقط اس قوم کا ہے ملت کا ہے اور یہ بھی نہیں ہے ابھی چونکہ تھری تھاوزن فور فیملی جس کے ساتھ چامل ہوتی ہیں وہ کوئی ایک عام سے چینل نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ اس کے آپ پھر دیکھیں دوستوں کو دیکھیں اس کے عزیز ایک سلسلہ ہے یعنی دشمن اس سے بھی تو کہ جس کے ساتھ اتنی فیملی شامل ہو گئی ہیں کمپین شروع ہوتی ہے اس کے بعد لوگ انوالو ہونا شروع ہوتے ہیں میں آپ کو ایک چینل پہ بھی بتاؤں لوگوں نے اس کمپین کو جو دیکھا دیکھی یہاں کی ہے شروع کیا ہے اس کا شروع کیا اس کے بعد انہیں مہینے کے بعد وہ سٹاپ کرنا پڑا وہ اپنے شو نہیں کرسے اس وجہ سے کہ ان کو با افراد نہیں تھے یعنی اسی طرح ریکولر بیسز کی اوپر یہ مولا کا کرم ہے اس پر ٹی وی چینل کی اوپر اور اس پر خصوصی انایت ہے امام زمانہ جلاللہ تعالی فرج و شریف کی مسائل اس کے آتے رہتے ہیں مسائل ہی کے ساتھ رہا ہے یہ اور یہ میں جو سمجھتا ہوں کہ اس کی یاد پتہ نہیں ہمارا جملہ کے اس کی ہدایت کی بقا کا جو ایک راز ہے نا وہ یہی ادھم فنڈ بنے ہیں کیونکہ اگر اس کے پاس زیادہ فنڈ ہوتے تو ابھی تک نہیں آئے اس کی مشکلات میں رہا آزمائش میں رہا ہے شاید ہماری بھی اس میں آزمائش ہے قوم کی آزمائش ہے ملت کی آزمائش ہے کہ یہ پریشانیوں میں رہیں اور یہ بھی اللہ تعالی شکر کرنا چاہیے ہر حال میں اور یہ ہمیں اس بات کی اوپر بھی شکر کرنا چاہیے کہ ہم سوچتے تھے سال میں ایک مجلس آتی تھی سارا دن مجھے بھی یاد ہے کہ پہلے آدھا گھنٹا تیاری کر کے شامِ غریبہ ابھی جانا آنے والی پھر کبھی کبھی اس کی وہ جو فریکوینسی ہوتی تھی لو ہو جاتی تھی ڈاؤن ہو جاتی تھی اس کی وجہ سے پھر بڑے کان دھر دھر کی کتنا بڑا ڈاؤن ٹی وی کے سامنے کٹھا ہو کے بیٹھ سا تھا کہ شامِ غریبہ کی مجلس لگے گی اور آپ یقین کریں اس کے بعد جب آئے ہیں ایک پروگرام میرے جناب سید السلام علیہ علیہ کے پروگرام ایک ٹی وی چینل پہ آنے والے تھے اور اس پروگرام کو نشر نہ ہونے کے لیے ایک پوری کھیپ آگئی ایک پوری کھیپ آگئی کہ آپ شہدت کے ایام تھے جناب سید السلام علیہ علیہ اکھے پا گئی کہ آپ جو ہے نا نہیں پروگرام نہیں ہونے چاہیے اس سے جو ہے نا یہ ہو جائے گی میں نے کہا بابا میں فضائل پڑھوں گا بی بی کے میں ان کی دستفات پر بیان کروں گا میں کوئی کہا نہیں بڑی مشکل سے میں نے اس کو جانب وہ ایگری کیا کہ اس میں ہمیں کہا ٹھیک ہے نہیں ہے تو پھر ہمارے طرف سے جانب وہ بائیکارٹ رہے گا اس کے بعد جانب وہ یعنی آپ کو یہ اس کے بعد پھر بڑی احتیاط کے ساتھ لفظوں کو بڑے اس انداز کے ساتھ کہ پتہ نہیں کیا نہ ہو جائے ابھی اللہ نے آپ کو یہ کتنی بڑی نعمت دی ہے اور اس نعمت پر ہم جتنا بھی شکر ادا کرنا چاہیں وہ کم ہے اور ہر نعمت پر جو شکرانہ ہے اس کے اپنے حسابی سے بھوا کرتا ہے اس پر جی اسلام علیکم آپ چینوں کو کی بہت بہت سلام ہو میرے دونوں بیٹیوں کے طرف سے بھی سکسٹی نائن فورٹ کا حدیعہ قبول ہو اور جو ابھی ایک کولر نے کہا تھا کہ بی بی زینب کے روزے پہ کوئی واقعہ ہوا ہے ہم لوگ پورے دن چوئی کے پاس تھے انشاءاللہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا تھا وہ آسان میں ڈائی وائٹ کرنا چاہتے تھے خدا حافظ خدا حافظ خادم حسین صاحب ماشاءاللہ ہر اپیل پہ ہر موقع پہ ہر اپیل میں اور یہ آنیسلی میری نگاہ میں اس لیے نہیں کہ یہ ادایت کے ساتھ کرتے ہیں مشن مولا کی طرف یہ بڑھتے ہیں یہ چنے وے لوگ ہیں یہ ہیں جنہیں دعا پڑھنی چاہیے کہ اللہم کون لے والی اکال حجت یہ ہیں لوگ جنہیں بلانا چاہیے انشاءاللہ بہت شکریہ اور برمینگم صحیح بولام علی صاحب نے بھی اس کارِ خیر میں حصہ لیا ہے ان کی صحت و سلامتی کے لئے بھی اللہ بھاک انشاءاللہ انہیں سید دے سلامتی دے ہمارے خادم حسین بھائی کو اللہ بھاک سید دے سلامتی دے ان کے مرہومین کی مغفرت فرمائے ان کی بچیوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حفظ و رمان میں رکھے اور ان کے لئے کارِ خیر راہِ خیر انشاءاللہ آفیت سید نصیف و آشان بہت شکریہ اور ان کو ملاکہ دو سو سینتیس ہمارے بہن بھائی ہو گئے اور میری صاحب میری لئے چیلنج ہے کہ میں کچھ ایسی بات آپ کے موز سے سنوں کہ آپ خوش ہو ہمارے حدایت فرمی ممبر سے کہ جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہیں مرکز حدایت جو برائیٹ فورٹ پہ ہم اپیلے کرتے تھے کہ اتنے کی زمین لینی ہے اتنے کا مکان لینا ہے پھر ہم اپنی جگہ پہ چلے جائیں گے وہ تو آپ کے فیملی میں بزنے لے کے دینا اس کے لئے میں شکر ادا کرتا ہوں قوم کا بھی اور اللہ تعالیٰ کا بھی مگر مجھے یہ سکھایا گیا کہ جمود مت لاؤ زندگی میں کہ میں نے یہ حاصل کر لیا لہٰذا ادھر میں رک جاؤں نہیں مجھے کہا گیا سکھایا گیا کہ بہتر سے بہتر کی تلاش میں رہو آج تلاش یہی ہے کہ یہ کسی طریقے سے یہ پورا ہو نمبر ایک اور محاضر ہے ایک اور جنگ ہے یہ ہدایت ٹی وی ہے آپ کو پورے انگلانڈمیز کے تین سٹوڈیوز ایٹر ٹائم ایکٹرز ہوتے ہیں یہ بیسے باقی بڑے بڑے چاندنز ہیں ان کے پاس نہیں ہیں یہ فسیلیٹیز ہمار پاس برونگم ہے ہمار پاس لندن میں ہے اور جہاں پہ مانچسٹر میں تینوں جگہ پہ آپ ایٹر ٹائم لائیو کرتے ہیں پروڑا آپ یہ طرح کسی اور سٹیشن پہ کوئی بھی ایک بندہ ایک بندہ وہی کامرامین وہی ایڈیٹر وہی ریسپشنسٹ وہی ٹی میکر وہی سیڈیزائن کرنا ایک لڑکا الحمدللہ یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا سٹاف جو ہے وہ ڈیڈیکیٹڈ سٹاف ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مولا کی نگاہ کرم ہدایت پہ ہے مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ بابا اس ایک کو دودھ کر دو تاکہ وہ مسکین یقین جانی ہے کہ صبح تین بجے چار بجے اور صبح آٹھ بجے پھر حاضر جناب ہم بات سمجھ رہے ہیں یہ ان کی وجہوں سے یہ تین تین سٹیڈیو چل رہے ہیں اگر سٹاف رکھیں تینوں سٹیڈیو پہ تو بہت مشکل ہے سٹاف تو ہے نا بعض لوگ بھی یہ سوچتے ہیں جی ان کے تین سٹیڈیو ہیں تین سٹیڈیو ہیں ایک ایک بندہ ہے لندن میں ایک ہے بمینگم میں ایک ہے یقین جانی ہے وہی کرسنیوں اٹھا رہا ہوتا ہے وہی چائے بنا کے لاغے رکھ رہا ہوتا ہے وہی بھاگ کے کیمرہ سٹ کر رہا ہوتا ہے وہی اندر جا کے اسے آنیر کر رہا ہے اب وہی پھر کال سننے بیٹھ جاتا ہے یہ کی بندہ گیارہ بندوں کے برابر کام کر رہا ہے میں یہ کہا رہا ہوں کہ یہ تین سٹیڈیوز ہیں تینوں لائیو ہیں تینوں کے خرچے ہیں آخر وہاں پہ فائبر کا خرچہ ہے سٹلائے دوسرے سارے خرچے ہوتے ہیں یہ بھی ہدایت کی خوبیمت سے آپ کو یعنی پانچ سال میں قوم نے پراغریس دکھائی ہے اور قوم نے اس منزل تک پہنچا ہے اور میں یہ کوئی نا امید نہیں ہوں کہ یہ انشاءاللہ چند دنوں میں یہ بھی ہو جائے گا اور یہ آج چونکہ جو پتہ چل گیا ہے تو انشاءاللہ یہ ایکٹیولی جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ کریں گے کونڈر آ چکے ہیں اسلام علیکم والیکم ہمارے ساتھ کون کہاں سے میاں غلام آباس پیرسپیٹ ہو رہے ہیں جی میاں غلام آباس قبلہ میجر صاحب قبلہ عدیر صاحب السلام علیکم فانو بک ملی ہے سہر خرید بک مل گئی جے نا بک نہیں فیلالتے نہیں ملی اچھا آج تیسرا دن ہے نہیں شاید ویکنٹ بھی وجہ کی نہیں ملی قبلہ میری طرفوں چوت چودہ منبر میرے کاردے تیسی نوٹ کرو ماشاءاللہ 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 سہد دیں انشاءاللہ سلام اے ہون میں ہون میں فخر نل دسنا ہے میرے پیٹ دینے مہربانی جناب سسوسی دعا فرمانا اللہ بک انشاءاللہ سہد دیں انشاءاللہ اللہ رب العزت پاک سیدہ سلام اللہ اے ہون میں اے ہون میں اے ہون میں اے ہون میں محفوظ رکھیں بہت شکریہ جناب ماشاءاللہ اللہ بک انشاءاللہ اجزاء خیر دے وے اور سیحت و سلامتی اطاف فرمائے افاد بریات محفوظ فرمائے اور اللہ پاک سوڑے مرہوم ایسے ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں حق محمد وعالی محمد انشاءاللہ ایسے ہوتے ہیں سبحان ایسے چاہیے ماشاءاللہ دو سو چوون میاں گلاب آباسا پیرسین کے چودہ میمبر شہر دو فیفٹی فور دو فیفٹی فور ہو گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایسے ہوتے ہیں بہت اچھا میاں تینکیو بری مارچ مولا پنجتن پاک آپ کو خوش رکھے میرے بیٹھنے کی آپ نے لاج رکھی کبلہ کے بیٹھنے کی آپ نے لاج رکھی اور ہمیں انڈ میں خوش کر دیا ابھی میں خوش ہوں ماشاءاللہ کہ ابھی ہیں قوم میں ہیں بالکل ہے ابھی میں خوش ہوں ماشاءاللہ ہم نے تو پہلے آپ کو کہا تو آپ نہیں مانے لیکن وہ دیکھیں کہ یہ اگر ہم ایک گھنٹے بعد اڑ جاتے تو شاید پھر یہ خوشی میں نہ ملتی اگر وہی گرم جوشی کے ساتھ یہ میاں کو پتا تھا کہ یہ خوشی میں نے دینی ہے جی ہاں ٹھیک ہے تو آپ کے گاؤں کے صرف میاں صاحب ہیں یا اور بھی لوگ ہیں میرے گاؤں کے اور ہیں کتنی عبادی ہیں ابھی میرے گاؤں کے پیچھے میرے گاؤں کے پیچھے مت پڑو ایک ہی آیا چودہ کا پھینک گئے ایک اور کولر ہے اسلام علیکم ہلو جی اسلام علیکم والق و اسلام ہمارے ساتھ کون کہاں سے یہ میں سید اتھاو شاید بول رہا ہوں جی شاہ صاحب بہت شکریہ جی جی بولیے اچھا قبلہ بھئی آپ آپ کے جذبات کی میں بڑے قدر کرتا ہوں آپ سب لوگ بڑی محنت اور شافقہ محنت جسے کہتے ہیں اس سے کام لے رہے ہیں اللہ یہ ٹی وی چلاتا رہے اور میں میں نے جو بھی خدمت ہے وہ کی ہے اور اس بار بھی کی ہے اللہ بہت شکریہ آپ سے گفتگو کا یہ ہمارے لئے خوافقے بات ہے بہت شکریہ جزا کر سید انشاءاللہ سلام فرمائے آپ کا افاد بلیاد سے محفوظ فرمائے حق محمد و عالم محمد یہی ہمارے مجاہدین حقیقت میں یہ دیکھیں بزردوں محفوظ سایہ محفوظ پینشنز کے ساتھ ہماری بہنوں کا جیسے آپ فرمائے بچے یہ آپ دیکھیں سارے مستذفین اس کو چلا رہے ہیں وہ ٹھیک حضرت مسکینوں کے چلی یہ یہ الحمدلللہ رب العالمین یہ وہی ہیں اور اللہ کرے اللہ کرے کہ یہ مسکینوں کا چینل ہی رہے ہمیں اس میں کوئی وہ نہیں فخر کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم مسکین آپ کو پتہ ہے کہ ایک نام میں یہ ہے کہ جو ماننے والے ہوتے ہیں مکتب آل بیت کو اس میں کہتے ہیں ایتام آل محمد ماشاء اللہ ایتام آل محمد آل محمد کے ہیں اور انہی جہاں وہ یہ بزرگوار ہیں سارے یقیناً جتنے بھی اس کی سپورٹ کرتے ہیں اس کا آجر دنیا میں کون دے سکتا دنیا میں کسی کے پاس نہ وہ الفاظ ہیں نہ وہ انسان کوئی ایکسپریشن انسان کر سکتے کوئی کچھ بھی نہیں ہے یعنی اس کا آجر ظاہر ہے کہ ایک عظیم قاض جو آخر بیت علیہ السلام کہے اس کو آگے بٹھانے کے لیے اور انشاءاللہ عزیز آخر بیت یا تحار اس کا آجر دینے والے انشاءاللہ تو ناظرین رکھئے نہیں جو ابھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں ان کے لیے تمام ڈیٹیلز آپ کے سامنے ابھی تک دو سو چوون ہمارے بہن بائی شامل ہو چکے اور سکسٹی نائن پاؤنڈ ون آف ڈونیشن ہے اور ایک اور جو اسی ادم ادایگی بیلز کی وجہ سے تو کوشش کیجئے جو تیس ہزار پاؤنڈ ہم نے دینا پہلے تھے کاش وہ پہلے دے دیئے ہوتے تو ان کی ٹرانسپیشن نہیں چل رہی ہوتی لیکن اب بھی اگر ہم دوبارہ دیں تو نشیات ان کی بحال ہو سکتی ہے تو جو لوگ ابھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں سکسٹی نائن پاؤنڈ ون آف ڈونیشن آپ ایک بہترین پیغرام جو دنیا تک جا رہا ہے اور فخر کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ ایک سو پیچھتر سے زائد ممالک میں ہدایہ ٹی وی جا رہا تو پریشانی کی بات ضرور ہونی چاہیے لیکن آپ کا ایک چھوٹا سا اماؤنڈ جو ہے سکسٹی نائن پاؤنڈ کا یہ پریشانی دور بھی کر سکتا ہے اور جیسے میجر صاحب بتا رہے صبح سے ایشیا سے بہت زیادہ کولز بھی آتی رہی تو بعض مجبوری یا سستی کہ انہوں نے اپنا وہ بار اپنا وزن نہیں اٹھایا جو ان کے ہونے چاہیے تھا جو ذمہ ان کے تھا لیکن پھر بھی آپ سے گزارش ہے جو یو کے یورپ میں لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں ہمیشہ آپ نے ساتھ دیا ہے تو اس بار بھی ہدایت ٹی وی کا ساتھ دیں اپنا ساتھ دیں تا کہ یہ پیغام رکے نہیں دنیا تک پہنچتا رہے تو ابھی آپ کو ایک مزے کی بات سنا تو ہم پاکستان جا رہے تھے ہدایت ٹی وی کا سٹیڈی ہول بنانے کے لیے اس کا سارا سامان ہر چیز مکمل ہے اور ہم اس کی اوپننگ سرمینی کرنے جا رہے تھے اور آج سے وہ پاکستان بند ہو گیا چلیں اللہ کریں وہ بھی اس میں ہی خیر ہوتی ہے یہاں سے کوئی کوتا ہی نہیں ہوئی اور انشاءاللہ عزیز انشاءاللہ اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم علیکم اسلام بھائیں 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 اور میں بھی نا مہربانی نسیح اور میرے لئے دعا کر آ دیں میری فیملی کے لئے اور میرے مہروم مہا باب کے لئے مولانا سید و خراد اللہ بھائیں انشاءاللہ آپ کو صحت سلامتی دیں بھائیں اللہ بھائیں انشاءاللہ آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائیں آپ کے والدین والمومن کو اللہ سبحان و تعالی جوار معصومین میں جوار سید و شہدہ میں انشاءاللہ حق محمد والد اسلام علیکم اسلام علیکم علیکم اسلام جی بھائی ہمارے ساتھ کون کہاں سے جی میرے نام شبی حیدر ہے جی بسم اللہ بات کیجئے مولانا صاحب کی شدمت سلام بہت طرف سے آپ سب کو بہت بہت سلام ہو سب کو مجل صاحب نے ابھی ذکر کیا ان کے گاؤں کے طور میں نے مولانا صاحب کی طرف سے میں بھی گاؤں کی طرف سے خون کر دوں بہت شکریہ ہے انشاءاللہ بہت اللہ بہت مولانا صاحب کو پتہ ہے میرا میری میمبر ہیں اس کی مہت بہت بہت جینب جمعہ کرا دیئے تو میرا نام بھی لکھ لیں انشاءاللہ میں بھی مندے کو جمع دیئے خیر دے اور سلام تیر جی ماشاءاللہ جی جی ماشاءاللہ تو سب واپس آئے گئے پاکستان ان کے والدے کے انتقال بخاری صاحب میں نے تو قبلہ سے پروگرام کے بعد بڑے فخر سے یہ باتیں کرنی تھی دیکھو میرے گاؤں والے آئے ابھی آپ نے میری باتیں بند کرا دی اللہ پاک ہمارے شبی بھائی کو سید دے اور سلامتی عطا فرمائے اور ان کی والدہ کے انتقال اللہ پاک انشاءاللہ انہیں غریق ارامت فرمائے اور انہیں سبر دے عجر دے انشاءاللہ اور ہمارے حیدر بھائی شہید اللہ پاک انشاءاللہ ان کے درجات بلند فرمائے اور عابد بخاری شاہ صاحب اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے بہت علمی خاندہ علمی فیملی اور یہی جو تاغوتی طاقت ہیں ان کے دونہ وکیل تھے اور شہید ہیں اس فیملی سے ان کا تعلق ہے اللہ پاک خیر دیں اللہ یامین جی کولر ہے اسلام علیکم جی وجہ صاحب ریٹ فور سے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ایک ہماری فیملی کی طرف سے اور بالخصوص میجر صاحب کی ہنسی کے لئے کیا کہ بہت شکریہ وجہ صاحب دیکھ انشاءاللہ آپ کو صحت دیں انشاءاللہ میں بھی دعا گو کسی نے تو پرواہ کی تو بہت شکریہ وجہ صاحب ریٹ فور سے آپ شامل ہوئے اور آپ کو شامل کر کے ٹو فیفٹی سیون اب ہمارے بہن بھائی ہماری اس کیمپین میں آ چکے ہیں تو راضی آپ بھی آئیے اور بھائی بتانے تقریبا آٹھ منٹ ہیں پروگرام کے ختم ہونے میں لیکن ڈونیشن آٹ لائن پھر بھی اوپن رہیں گی اس کے بعد میرا ہی پروگرام میں بھی آپ کو یہ پیغام دیتا رہوں گا تاکہ یہ جو مد ہے ہمارے ساتھ سو چھاسی جو ٹارگٹ ہے یہ جل سے جل پورا ہو اور جو ایشیا بہت بڑا ایک خاصہ تھا ایک امتیاز تھا ہمارے ایشن ناظرین وہ ابھی فیلال ہدایت ٹی وی کی نشیہ سے مرہوم ہیں تو جل سے جل ہمارے ساتھ جھوٹ جائے رابطہ ہو جائے تاکہ ان تک بھی جو ہدایت کا پیغام ہے اور بلکہ ان کے حالات ہم جان سکے یہ ہمارے لئے بہترین موقع ہوگا کہ اس مد میں آئیں اس کار خیر میں سائیں حصہ لیں تاکہ ہم اس دنیا میں بھی اپنا نام بنائیں اور آخر میں بھی جی مانی صاحب آٹھ منٹ بتا رہے بھائی تو بہت اچھی پروگریس چلیں لیکن پھر بھی اچھے انداز پہ بھین بھائی یہ ہے کہ تذکر دیا جائے قرآن کی بھی آپ دیکھ رہے متعدد جو آیاتیں اس میں بھی یہی ہے تذکر دیا گیا ہے اور یہ تبلیغات میں سے ایک خاص یہی ہوتا ہے کہ ریمائنڈ کرائے جائے اور یہی ہے کہ جب آپ ریمائنڈ کراتے ہیں لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں کسی قسم میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ماشاءاللہ جتنی ہدایت فیملی سیکریفائز کرنے والی ہے قربانی دینے والی ہے وقت پہ پہ پہنچنے والی ہے اتنی آپ کسی کے ساتھ جڑی فیملی نہیں دیکھ سکتے ہیں اور ہمیں فخر ہوتا ہے کہ جب ہم اس کے بعد پروگرس انشاءاللہ اس کو لازمی طور پر یاد رکھیں اور جتنے اپنے افراد ہیں انہیں چاہیے کہ دوسروں کو انکریج کریں ایک ایک آدمی بھی مزید اگر ہم اپنی یہ ڈیوٹی لگا دیں اپنے اوپر کہ نہیں مجھے ایک آدمی اور ممبر بنانا ہے تو یہ چند دنوں کی بات ہوگی یہ بھی انشاءاللہ لازیز آگے وہ ٹارگٹ بھی مکمل ہو جائے گا اس کے تو ہوتے نہیں ہیں کہ اس پہ دیکھا جائے کہ اگر کوئی ہنگامی صورتحال بن جاتی ہے اس کے بعد ہم اس کو بھی کیا جائے وہ بھی یہاں جو ہے نا وہ اس کا بجٹ بھی وہی اپنا پاکستانی جیسے تو اس وجہ سے پریشانی بھی ہو جاتی جا کریں باکستان تو قرضہ لے کے پاکستان میں ایک سو پرسنٹ خرچہ نہیں ہوتا پاکستان میں ایک سو پندرہ پرسنٹ خرچہ ہو جاتا ہے پاکستان میں جو ملک کی انکم ہے وہ بھی لگ جاتی ہے اور جو باہر سے قرضہ لیتے ہیں وہ پاکستان کی لیے نہیں ہوتا ہے وہ ہمارے اپنے لیے ہی ہوتا ہے وہ ہم بیسے ہی ڈالروں میں باہر ہی رکھتے ہیں مگر یہاں پہ وہ بات نہیں ہے یہاں پہ تو ایک سو جو ہے خرچہ اس میں اگر اسی وہاں سے آرہے ہیں تو بیس ڈالنے پڑتے ہیں اور جیسے ابھی یہ بالکل آپ بلکہ آپ پڑھا کے ایشیا میں ناظرین کو یہ محروم ہونا پڑا بلکہ اگر کاش کہ جب یہ ایک مہینہ پہلے اس کیمپین میں لوگ آجاتے ہیں میں پرسنلی ایشیا میں پاکستان میں ایسی فیملیز کو جانتا ہوں کہ جو اکیلا بندہ اس کا بل دے سکتا ہے وہاں کا خرچہ دے سے ایک بندہ مگر پتہ نہیں ایک گھنٹے کے لئے بند ہو تو کال پہ کال کیا ہو گیا کیوں ہو گیا کیسے ہو گیا اور جب اپیل کے لئے بیٹھے آپ ابھی پروگرام شروع کروگے جو بھی آپ نے کرنا دیکھنا لائنے لگ جائیں گی کالوں کی بہت اچھی بات اسلام علیکم میرا پروگرام اس سے مولانا کو بھی عذاب ہو سب سے پہلے تمہیں یہ پوچھنا چاہتا ہو کہ آپ سامنے تو اپنے گاؤ شامل کر لی گاؤ شامل آپ میرے گاؤ میں آئیے ہدایت کا گاؤ بہت مسیح ہدایت گاؤ 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 بھائی کو دے دوں گا لیکن جو آپ نے آئی ایم 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 کرزے کی بات کی ہے تو سارا انگلیڈ میں پھلیٹوں پہ لگ گیا عوام پہ تو نہیں لگا کہ تیل والے تو عوام کے لئے ہی کرتے ہیں بہت شکریہ ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بڑا پسند کیا لوگوں نے آپ آئی بھی اس دن زندہ بہت شکریہ غیور عباس کو بھی لوگوں نے دیکھا اللہ بھائی انشاءاللہ سہر دے سلام شامل شامل کہ ہمارے بہن بھائی شامل بھائی دو بندے اور آج دو سکسٹی پہ ہم اٹھ جائیں اس سے زیادہ پھر نہیں بیٹھنا بھوک لگی ہے جی تو دو لوگ تاکہ ابھی منٹ بھی کم ہے تو دو لوگ جیسے میرے صاحب فرما رہے ہیں کوئی ایک بندہ آکے دو دے 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 تو انتظار ہے ڈیٹیلز بھی آپ کے سامنے ہے جی تو بہرحال میرے صاحب پوچھ ہے کوئی ارجنت آپ کو چیز کھانے پینے کی چاہیے تو وہ ادھر بھی آپ کے لیے مہیا کر سکتے یہ ایسے ہی کہتا ہے لاتا کچھ نہیں ہے کچھ کرتا رہتا ہے تو ناظرین بہت ہی ایک میں تو شکریہ ادا کروں گا ان لوگوں کا بھی جو لوگ پروگرام دیکھ رہے تھے اس میں کارے خیل میں اصلاح لیا ان لوگوں کا بھی تین ہزار چار سو دو لوگ مہیبان ہدایت میں شامل ہو چکے جو لوگ ابھی رہتے ہیں اور جو اس مہیبان زینب سلام اللہ کیمپین میں بھی نہیں آئے تو ان سے گزارش ہے کہ آپ فون کرتے رہیں اگلے کالر ہمارے ساتھ اسلام علیکم ہلو والیکم اسلام جی بہن میں میسیس زکار بخاری بات کر رہی بہت شکریہ بہت شکریہ ہم نے یہ ڈونیشن دینا تھا جی ضرور منچسٹر سے میجر صاحب مولانا صاحب آپ سب کو السلام علیکم اللہ پاک انشاءاللہ آپ خیر دے سہید دے سلام تیت فرمائے اور بخاری صاحب مرغمین پاکستان بھی گئے اللہ پاک انشاءاللہ انہیں سبر دے اور عجر دے اور ان کے جملہ مرغمین کی مغفرت میرے لئے دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی سبر دے نیکس کالر تک آگے ہیں نہیں ابھی چاہیے تو آگے ہیں جی آگے ہیں سلام علیکم شکریہ مجھر صاحب موز علیکم السلام شکریہ 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 ایسے ہوتے ہیں آلی کے نوکر اللہ بھاگ انشاءاللہ آپ کو سیت دے شامتی دے انشاءاللہ ایسے ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں سبح اکلیم نہیں کرتے شو کرتے ہیں چلے گل صاحب ابھی ہماری چھٹی کرائیے گا اللہ اللہ خاطعہ خدا بحق محمد و آل محمد ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے ہمارے گناہوں سے افضل گزر فرمائے ہمیں اپنے مخلصین شاکرین اور عابدین مندوں میں ہمارے شمار فرمائے پرودگار آج کی اس کمپین شماریت اختیار کی ہے اور محبان زینب کی ٹوٹل جتنی کمپین اس میں جتنے شامل ہوئی ہیں پرودگار تو انہیں عجر عظیم عطا فرما انہیں آفاد بلیات سے محفوظ فرما انہیں رزق تیب رزق حلال عطا فرما ان کے مرہومین کی مغفرت فرما پرودگار ہماری ہدایت فیملی روزی میں اضاف فرما ان کے مرہومین کی مغفرت فرما ان کے ہوائج شریعہ کو پورا فرما پرودگار ہمارے جتنے مومنی مومنات مریض ہیں بیمار کربلا کے صدقے انہیں صحیح سلامتی شفاء کامل اور عجل عطا فرما پرودگار سب مرہومین کی بالخصوص وہ مرہومین جن کا کوئی فرودگار شہداء عزیز شمع محفل ہیں فرودگار ان کے درجات عالی ہیں انہیں متعالی فرما خدا بحق محمد وعال محمد عالم اسلام کو سربلند فرما عالم تاغود کو نابود فرما ہمارے مولا اور آقا امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما ہمیں اپنے مرہومین کے لیے اور بالخصوص جو محبان زینب میں جنہوں نے پارٹسپیٹ کیے ان کے مرہومین کے لیے اور ہدایت فیملی کے جملہ مرہومین کے لیے ایک دفعہ ہم سورہ مبارک فاتحہ اور دین مرتبہ قل شریف کی اطلاع بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد وللہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک یوم اہدن السراط المستقیم سراط اللہ عبت علیہم غیر المغضوب علیہم واللہ دین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احاد اللہ السماد لم یلد ولم یولاد ولم یکل لہ گف و احاد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو باسم بسم لہ احاد اللہ مغفر ہم وحشر بسم بیرحمت کیا ارحم الرحمن حق محمد وال طاہرین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم دوبارہ اپنے عیش ناظرین کو وہاں پر ہدایتی بھی مہیا کروا سکے کنٹرولروں میں جو بھائی نشرت پہنچا رہے تھے انہیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھی گا انشاءاللہ کچھ دیر میں عقیدت کے پھول میں ملاقات ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ